عباس جب کی جانبِ باغِ جنار چلے عباس جب کی جانبِ باغِ جنار چلے کاندھِ فلا شان سے لے کر نشان چلے زوجہ پکار یہ میرے والی کہا عباس جنار چلے بولے جہار سے اب نہ سریں گے وہاں چلے اب اس شامن میں بادِ بہاری نہ آئے گی آئی ہے سب کی لاش ہماری نہ آئے گی عباس جب کی جانبِ ہماری نہ آئے گی ہماری نہ ہماری نہ ہماری نہ رسنِ ظلمِ ننیسی کلائی ہوگی رسنِ ظلمِ ننیسی کلائی ہوگی آئے کس طرح سکینہ کو کلائی ہوگی رسنِ ظلمِ ننیسی کلائی ہوگی بانو کہتی تھی نتا صاحبِ اولاد ہوگیا بانو کہتی تھی نتا صاحبِ اولاد ہوگیا کس نے برچی علی اکبر کو لگائی ہوگی رسنِ ظلمِ ننیسی کلائی ہوگی شاہ حمیدہ کو چلے رو کے یہ زینب نے کہا آج برباد میری ماں کی کمائی ہوگی مرچی جب سینہِ اکبر پہ لگائی ہوگی مرچی جب سینہِ اکبر پہ لگائی ہوگی کوک پکڑے ہوئے مادا نکلائی ہوگی رسنِ ظلمِ ننیسی کلائی ہوگی مرچی جب سینہِ اکبر پہ لگائی ہوگی مرچی جب سینہِ اکبر پہ لگائی ہوگی موسیقی 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 اے درد تھمجا روکے اکبر نے کی اے درد تھمجا کالج سے بابا سے نہ کہتے ہیں کاری سکینہ دوہائی ہے بابا کاری سکینہ دوہائی ہے بابا جتمگر میری بالیاں خیشتے ہیں شبیح مہاں میں ملی رہائی ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زہمان دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصہ بہن کے واسطے یہ احتمام کر کے چلے بہن کے واسطے یہ احتمام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے وہ جیس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے اسے حوالہ اے زندان شام کر کے چلے اسے حوالہ اے زندان شام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا چلے اسیر ہاں ہو کے سوے کر گوبلا یہ مارقہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے یہ مارقہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے کوئی ہمارا مراتو کہا حسین حسین عذا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے فاتح موسیقی 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 سفر میں شام سے حکمِ سفار ملا تکراتی تھی فلک سے صدا شور و شین کی اہلِ حرم کے لپے صدا تھی حسین کی عابد کو جب عزیز سے بابا کا سر ملا بہنوں نے باری باری لیا گود میں مصر زینب نے ہوتھ رکھ دیئے بھائی کے ہوتھ پر دریا بہا کے عشق کی بولی ہو نو اگر بھائیا پھری ہے آپ کی ہمشیر در بھادر جسی روز سے جدا ہوئی میدم سے آکے نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آکے عابد کو جب عزیز سے بابا کا سر ملا بھائیا ہمارے تم کو خبر بھی ہیا نہیں بھائیا ہمارے سر سے ردائیں اتار بھائیا تمہاری بہنیں یہاں رکس میں بھائی بھائیا تمہاری بیٹی کے ہے سہلیاں لگیں خندہ ہمارے حال پہ اوزم شریف تھے بھائیا ہم ایک رس میں بارازے تھے عابد کو عابد کو اللہ علی بخ للAPP وقت تو ایک دن بالکل نہیں ہے بس تبرکن پشکانی مجھے جوہ رات میں کرنی تھی لیکن مجھے کہیں دوسری یہاں جانا اس وجہ سے جوارشی بھائی کے حکم کی بنا پر اتنے ہی وقت مجھے پشکا نہیں کریں بل سے منظر ایک ملاحظہ کریں کہ سلمان بھائی دیکھئے گا ہائیں ایک عمومی بات مطلعے میں کہی ہے ہائیں اگر آنکھیں تو پھر اچھے سے اچھا دیکھئے مطلعہ دیکھئے گا بڑا خوبصورت مطلعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہائیں اگر آنکھیں تو پھر اچھے سے اچھا دیکھئے ہائیں اگر آنکھیں تو پھر اچھے سے اچھا دیکھئے تازیہ جھولا علم مشک سکینہ دیکھئے ہائیں اگر آنکھیں تو پھر اچھے سے اچھا ایک عمومی طور کا مطلع ہے ہائیں اگر آنکھیں تو پھر اچھے سے اچھا دیکھئے تازیہ جھولا علم مشک سکینہ دیکھئے تازیہ جھولا علم مشک سکینہ دیکھئے ہائیں اگر آنکھیں تو پھر اچھے سے اچھا دیکھئے تازیہ جھولا علم مشک سکینہ دیکھئے مشک سکینہ دیکھئے تو جنت و تصنیم و قوسر چاند سورج کے کشاں اللہ افا اکبر اپنی عظمہ سمجھ جائیے سمجھوں بھائی جنت و تصنیم و قوسر چاند سورج کے کشاں ایک عظا خانے میں ان سب کو اکتھا دیکھئے ایک عظا خانے میں ان سب کو اکتھا دیکھئے تو کون جیتا کون حالا کربلا کی جنگ میں تواجہو کون جیتا کون حالا کربلا کی جنگ میں نوکہ نیزہ کی پرندی پر نتیجہ دیکھئے بابا 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 کون جیتا کون حالا کربلا کی جنگ میں نوکے نائزہ کی بلندی پر نتیجہ دیکھئے غازی عباس کا جو ہے یہ مرکز ہے اور نہر فرار کے سامنے ایک پسے منظر ایک دریا کے پسے منظر ہے جب غازی عباس جاتے ہیں دشمنوں سے جنگ کر کے جو ہے ٹوٹے ہوئے نازے سے جو ہے مشکہ سکینہ میں پانی بھٹی ہیں ایک پسے منظر جنگ کا تھوڑی سینٹی جنگ کا پسے منظر کہ تازیہ جھولا علم مشکہ سکینہ دیکھئے کون جیتا کون ہارا کربلا کی جنگ میں نوکے نیزہ کی بلندی پر نتیجہ دیکھئے غازی عباس کی جو ہے حملہ وار ایک پسے منظر کون جیتا کون ہارا کربلا کی جنگ میں نوکے نیزہ کی بلندی پر نتیجہ دیکھئے اڑ رہے تھے سر ہوا میں اڑ رہے تھے سر ہوا میں سوکے پتوں کی طرح اڑ رہے تھے سر ہوا میں دو شہر غازی عباس کے حوالے سوئے اڑ رہے تھے سر ہوا میں سوکے پتوں کی طرح حضرت عباس کا دریا پر حملہ دیکھئے اڑ رہے تھے سر ہوا میں سوکے پتوں کی طرح حضرت عباس کا دریا پر حملہ دیکھئے تو جنگ میں سفین کے عباس ہے بلکل علی جنگ میں سفین کے عباس ہے بلکل علی آج یوسف کا نہیں حیدر کا چہرہ دیکھئے جنگ میں سفین کے عباس ہے بلکل علی آج یوسف کا نہیں حیدر کا چہرہ دیکھئے آج یوسف کا نہیں حیدر کا چہرہ دیکھی ایک سلوات کسا رہا ہے جب اللہ دو تین چہرہ ملاحظہ کریں سوابا توپر کہ ایک مطلع جو ہے ملاحظہ کریں کہ غیر کی بضموں میں جاؤں بضم حیدر چھوڑ کر غیر کی محفرہ ایک استعمال کر لیا غیر کی بضموں میں جاؤں بضم حیدر چھوڑ کر پتھروں کو کیوں چنوں میں سنگے مرمہ چھوڑ کر پتھروں کو کیوں چنوں میں سنگے مرمہ چھوڑ کر تو جس کی آج کل ایک نیا فیشن ہو گیا ہے جس کی تقریروں سے فتنہ پھائلتا ہے ملک میں حرشی بھائی جس کی تقریروں سے فتنہ پھائلتا ہے ملک میں وہ اتر آئے زمین پر اپنا ممبر چھوڑ کر وہ اتر آئے زمین پر اپنا ممبر چھوڑ کر یہ نازو کا شہر جنابی علی اصغر کے حوالے سے پڑھتا ہوں بہت آئیستہ سے یہ شہر پڑھنا بھی چاہیے اور بہت آئیستہ سے گردنے باطل کو مٹھی میں پکڑ کر چھوڑ کر گردنے باطل کو مٹھی میں پکڑ کر چھوڑ کر تو جان لو اس کے بینا کوئی عبادت کچھ نہیں جان لو اس کے بینا کوئی عبادت کچھ نہیں مٹ کہو اللہ اکبر اید اکبر چھوڑ کر مٹ کہو اکھری شخص چاہے جیسے استقبال کریے مٹ کہو اللہ اکبر اید اکبر چھوڑ کر تو ہم فقیروں کی یہی بھرتے ہیں عاقب جھوڑیا ہم فقیروں کی یہی بھرتے ہیں عاقب جھوڑیا ہم نہ جائیں گے درے آلے پیمت چھوڑ کر ہم فقیروں کی یہی بھرتے ہیں عاقب جھوڑیا ہم نہ جائیں گے گرے آلے پیمبت چھوڑ کر ہیں اگر آنکھیں تو پھر اچھے سے اچھا دیکھئے تازیہ جھولا لم مشک سکینہ دیکھئے سنوات پردما حضرت ایک مطلع اور تین شہر حضی کرتا ہوں بطور ایک خاص سماثر میں ایک اور سماثر پردما مرحبت لے دیکھیں بطور ایک خاص کتنا بلند آپ کا کردار فاطمہ نورِ ازل سے آپ ہے زوبار فاطمہ نورِ ازل سے آپ ہے زوبار فاطمہ شہر دیکھیں بطور ایک خاص فیضا تیری کنیز ہے قمبر تیرا غلام ہے شاندار دونوں کا میار فاطمہ ہے شاندار دونوں کا میار فاطمہ شاندار دونوں کا میرا فاغ گے کنیزدار دونوں کا میار فاغ حقیدار فاطمہ لانت کا آج تک ہے وہ حقیدار فاطمہ غاصب فدق کے ہیں یہ سقیفہ مزاجی لوگ غاصب فدق کے ہیں یہ سقیفہ مزاجی لوگ جن کو نبی سے اپنے نہ تھا پیار فاطمہ جن کو نبی سے اپنے نہ تھا پیار فاطمہ اور آخری شیر حضرات سردار قلد آپ کے بیٹے حسن حسین سردار جنت کی آپ مالکو مختار فاطمہ جنت کی آپ مالکو مختار فاطمہ مالکو مختار فاطمہ مامور ہے دل اپنا شہزادی کی الفتح سے مامور ہے دل اپنا شہزادی کی الفتح سے مامور ہے دل اپنا شہزادی کی الفتح سے ہم دور ہی رہتے ہیں دنیا کی دعوت سے ہم دور ہی رہتے ہیں دنیا کی یا دعوت سے اور یہاں سے شیر پیش کرتا ہوں بطور خواست ہر دشمن زہرہ کو دے گا وہ سزائے کے دن ہر دشمن زہرہ کو دے گا وہ سزائے کے دن آئے گا میرا مولا جب پردائے غیبت سے آئے گا میرا مولا جب پردائے غیبت سے یہ سارے مسلمہ تھے جن لوگوں نے حق چھینہ یہ سارے مسلمہ تھے جن لوگوں نے حق چھینہ یہ ہو ہی گیا ثابت زہرہ کی وسیعت سے یہ ہو ہی اور یہ شیر بتو رہے خواست محروم کیا حق سے ظالم نے جو بی بی کو محروم کیا حق سے ظالم نے جو بی بی کو ایک آہا نکل آئی تطہیر کی آیت سے اور پہلو کو پکڑ کر یہ زہرہ نے کہا رو کر اینام ملا بابا یہ آپ کی امت سے اوہ کاشا نائے اس مقت میں ایک ہاشر کا منظر ہے غم گینے ہوئی دنیا زہرہ کی شہادت سے غم گینے مقت کاشر آباد بقیہ میں تعمیری ہوئے کی روزہ آباد بقیہ میں تعمیری ہوئے کی روزہ کرتے ہیں دعا ہر دن خاتون قیامت سے کرتے ہیں دعا ہر دن خاتون قیامت سے یہ تھے جناب آباد صاحب اب میں بہت ہی عدب و احترام سے حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا سید اصغر علی نقوی صاحب سے مزارش کرتا ہوں کہ رونا قفروز ممبر ہوں ایک آواز بلن نعرہ سلوات آل جناب مولانا سید اصغر علی نقوی صاحب سے موجود نقطت ادارت الوجود صاحبیں لوائی الحمد والمقام محمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی تیبین الطاہرین المعسومین المظلومین لا سی اما ابن امہی و وصیعہی و وزیرہی و خلیفتِ زینتِ مسجدِ والمحرابِ والممبر ساقِ سلسبیلِ والتسنیمِ والکوسر فاتحِ بدلٍ وہنینٍ وخیبر قاتلِ مرحبٍ وعمرٍ وانتر بَایَئِ الْبَاِئَتَيْنِ سَاجِدِ الْقِبْلَتَيْنِ وَالِدِ الْحَسْنَيْنِ الَّذِي لَمْ يَعْبُدْ سَنَ مَنْ تَرَفَتَعَيْنِ امام المشارقِ وَالْمَغَارِبِ مَزْحَرَ الْعَجَائِبِ وَالْغَرَائِبِ حَسَدُ اللَّهِ الْغَالِبِ مَطْلُوبِ كُلِّ طَالِبِ مَغْلُوبِ كُلِّ غَالِبِ مَوْلَانَا عَلِيَ بْنَا عَبِي طَالِبِ حَسَدُ اللَّهِ الْغَالِبِ وَاللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَالْمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَالشَّاكِنَا فِيهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ الْا لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَهُوَا أَسْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مُحَمَّدٍ اللَّا رَسُولِ وَقَالَ عَيْزًا هُمُ فَاطُمَتُ وَأَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا صلوات اللہ دو فقریں آپ حضرات کی خدمتِ عالیہ میں پیش کیے گئے پہلا فقرہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ہے اور دوسرا فقرہ حدیثِ قصہ کا ہے پہلے فقرے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَا مُحَمَّدِ اللَّا رَسُولِ یعنی محمد کچھ نہیں ہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور دوسرا فقرہ وہ ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے هُمُ فَاطُمَتُ عَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا یعنی یہ فاطمہ کے بابا ہیں یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں تمہیدن آپ کے سامنے ارز کرتا چلو کہ اس دنیا میں انسان کا جو تعرف ہوتا ہے جو انسان کو پہشنوایا جاتا ہے اس کے مختلف طریقے اور مختلف ذرائع ہیں توجہو کیجئے کہ آپ موسم پڑھنا چاہیئے موسم تو ہوتا رہتا ہے مختلف ذرائع ہیں مختلف طریقے ہیں انسان کے تعرف کے انسان کو پہشنوانے کے کبھی کبھی انسان کا تعرف ملک کے ذریعے سے ہوتا ہے مثلا ہندوستان کا رہنے والا ہندوستانی پاکستان کا رہنے والا پاکستانی ایران کا رہنے والا ایرانی اراق کا رہنے والا اراقی امریکہ کا رہنے والا امریکی یعنی اس کے ذریعے سے انسان کا تعریف کروایا جاتا ہے ملکوں میں انسان کا تعریف شہروں کے ذریعے سے ہوتا ہے مثلا جونپور کا رہنے والا جونپوری الہاباد کا رہنے والا الہابادی غازی پور کا رہنے والا غازی پوری آزم کر کر رہنے والا آزمی یعنی اس کے ذریعے سے انسان کا تعریف ہوتا ہے اور آگے بڑھئے تو کبھی کبھی انسان کا تعرف خاندان اور قبیلوں کے ذریعے سے ہوتا ہے بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی خاندان کے ذریعے سے قبیلوں کے ذریعے سے انسان کا تعرف ہوتا ہے اور یہ بات عربوں میں بہت زیادہ رائش تھی ہمارے یہاں بھی ہے کہ خاندان کے ذریعے سے انسان کا تعرف ہوتا ہے کہ مثلا یہ میر علیس کے مثلا خاندان سے ان کا تعلق ہے یہ مثلا مرزا دبیر کے خاندان سے ان کا تعلق ہے عربوں میں یہ بہت بہت زیادہ مشہور تھی فلا قبیلے سے ان کا تعلق ہے فلا قبیلے سے ان کا تعلق ہے یعنی اس طریقے سے انسان کا اس دنیا میں تعرف ہوتا ہے ایک ذریعہ یہ بھی ہے اور آگے بڑھئے تو آپ کی خدمت میں میں ارز کروں کہ کبھی کبھی انسان کا تعرف رشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے رشتوں کے ذریعے سے مثال کے طور پر یہ فلا کے نانا ہیں یہ فلا کے معمو ہیں یہ فلا کے چچا ہیں یہ فلا کے بھدیجے ہیں یہ فلا کے دادا ہیں اس طریقے سے انسان کا تعرف اس دنیا میں ہوتا ہے میرے عزیزوں جب جناب آدم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو ان کے تعرف کے بظاہر کوئی رشتے موجود نہیں تھے ان کے تعرف کا کوئی بھئی طریقہ اور کوئی بھی ذریعہ اس دنیا میں موجود نہیں تھا بھئی دنیا ابھی ٹکڑوں میں بٹی نہیں تھی لہذا ملک کے ذریعے سے تعرف ممکن نہیں تھا شہر ابھی آباد نہیں ہوئے تھے لہذا شہروں کے ذریعے سے تعرف ممکن نہیں تھا خاندان اور قبیلے ابھی تھے نہیں لہذا خاندان اور قبیلوں کے ذریعے سے تعرف ممکن نہیں تھا رشتے ابھی کوئی بنے نہیں تھے سوائے ایک رشتے کے وہ زوجیویت کا رشتہ جو تھا اس کے علاوہ کوئی رشتے بنے نہیں تھے لہٰذا رشتوں کے ذریعے سے بھی ان کا تعرف ممکن نہیں تھا اب لوگ آتے رہے دنیا آباد ہوتی رہی دنیا ٹکڑوں میں بڑھتی رہی رشتے بنتے رہے دنیا آباد ہوتی رہی اب جناب ایک جناب عیسیٰ آئے کہ جن کا تعرف ماں کے ذریعے سے ممکن تھا لیکن باپ کے ذریعے سے ممکن نہیں تھا یعنی یوں کہا جائے کہ ننحال کے ذریعے سے ممکن تھا لیکن دادہ حال کے ذریعے سے ممکن نہیں تھا میرے عزیزو یہ بات میں نے آپ کے سامنے کیوں ارز کی ہے کہ میں نے اس لیے ارز کیا آپ کے سامنے کہ جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے تو ان کے تعرف کے بظاہر تمام ذرائع اس دنیا میں موجود تھے توجہ فرمائیے گا تمام ذریعے اور تمام طریقے جو تعرف کے ہیں ایک انسان کے جو میں نے آپ کے سامنے ارز کیا وہ تمام چیزیں موجود تھیں وہ تمام ذرائع موجود تھے وہ تمام طریقے موجود تھے بھئی عرب کی سرزمین پر آئے تھے لہذا عربی تھے مکہ میں ولادت پائی تھی لہذا مکی تھے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے تھے لہذا مدنی بھی ہو گئے تھے اور خاندان قریش سے آپ کا تعلق تھا لہذا قرشی بھی تھے جناب عبد المطلب کے بھتیجے تھے عبد المطلب کے پوتے تھے لہذا ان کے ذریعے سے بھی تعرف کے جا سکتا ہے یعنی تمام ذرائع موجود تھے لیکن جب اللہ نے ان کا تعرف کرایا بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی جب اللہ نے ان کا تعرف کرایا تو تمام رشتوں کو چھوڑ کر تمام ذرائع کو چھوڑ کر یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد کچھ نہیں ہیں لیکن مکی ہیں محمد کچھ نہیں ہیں لیکن مدنی ہیں تو جب فرمائے کہ محمد کچھ نہیں ہیں لیکن عربی ہیں محمد کچھ نہیں ہیں لیکن قرشی ہیں محمد کچھ نہیں ہیں لیکن حاشمی ہیں محمد کچھ نہیں ہیں لیکن عبد المطلبی ہیں اللہ نے تمام ذرائع کو چھوڑ کر جب اپنے حبیب کا تعرف کروایا تو میرے عزیزوں کس انداز سے کرایا کہ وما محمد اللہ رسول میرے رسول کو پہچانو رسول کی شان یہ ہے میرے عزیزوں ایسا بھی نہیں ہے یہ جو ذرائع میں نے آپ کے سامنے ارز کیا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ جو طریقے تھے وہ شایان شان نہیں تھے ان کے بھئی عرب کی سرزمین قابل فخر و مباہت تھی اگر اس کے ذریعے سے تعرف ہوتا تو بہترین تعرف ہوتا مکہ وہ سرزمین جس کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے منتخب کیا اگر مکہ کے ذریعے سے بھی تعرف ہوتا تو بہترین تعرف ہوتا مدینہ ایک پاک سرزمین ہے رسول اللہ نے اس کی طرف حجت فرمائی تھی لہذا وہ بھی پاک اور مقدس ہو گئی تھی لہذا اگر مدینہ کے ذریعے سے بھی رسول اسلام کا تعرف کرویا جاتا تو وہ بھی بہترین تعرف ہوتا جناب عبد المطلب خان کعبہ کے متولد ہے اگر ان کے ذریعے سے تعرف کرائے جاتا تو بہترین تعرف تھا خاندان قریش ایک عظیم اور عالی خاندان تھا اگر اس کے ذریعے سے بھی تعرف کرائے جاتا تو بہترین تعرف ہوتا لیکن میرے عزیزوں میں قربان جاؤں کہ اللہ نے تمام ذرائع کو چھوڑ کر تمام طریقوں کو چھوڑ کر جب اپنے حبیب کا تعرف کر آیا تو اللہ نے آواز دی کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ نے عرب کے ذریعے سے نہیں اللہ نے مکہ کے ذریعے سے نہیں اللہ نے مدینہ کے ذریعے سے نہیں اللہ نے قبیلے کے ذریعے سے نہیں اللہ نے رشتے کے ذریعے سے نہیں اللہ نے اپنے حبیب کا تعرف کسی بھی ذریعے سے نہیں کرایا اور کہا دیکھو اگر میرے حبیب کو پہچاننا ہے تو وہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں بلکہ میرے ذریعے پہچانا کاشا متوجہ ہو دیکھو اگر میرے حبیب کو پہچاننا ہے اگر میرے رسول کو پہچاننا ہے تو میرے ذریعے میرے ذریعے پہچانو میرے عزیزوں صرف ایک جملہ عرض کرنے کے لیے یہ تمام تمہید میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جب اللہ نے اپنے رسول کا تعرف دنیا والوں کے سامنے کروایا تو اللہ نے فرمایا کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ نے ان کا تعرف اپنے ذریعے سے کروایا لیکن جب اہلِ آسمان کی باری آئی تو اپنے رسول کا تعرف فاطمہِ زہرہ کے ذریعے سے کروایا ایک سلوات بہتے ہیں محمد و آل محمد جب اہلِ آسمان کی باری آئی اور ملک نے پیچھا کہ ومن تحت الکسہ یہ پروردگار اس قسہ میں کون ہے تو اللہ نے آواز دیا یہ فاطمہ ہیں اور یہ فاطمہ کے باپ ہیں یہ فاطمہ کے شہر ہیں یہ فاطمہ کے بچے ہیں جو کسا کے نیچے نظر آ رہے ہیں سلوات بہتے ہیں محمد و آل محمد تو جنابِ سیدہ کے ذریعے سے جنابِ فاطمہِ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے ذریعے سے اللہ نے اپنے حبیب کا تعرف کر آیا اور صرف اپنے حبیب کا ہی تعرف نہیں بلکہ تمام شخصیات جو کسا کے نیچے تھیں جو چادر میں آئیں ان کا تعرف ہی اللہ نے جنابِ سیدہ کے ذریعے سے کروایا کہ یہ فاطمہ کے باپ ہیں یہ فاطمہ کے شہرے نامدار ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں دیکھیں اس دنیا میں بہت سے رشتے پائے جاتے ہیں اور بڑے عظیم عظیم رشتے اس دنیا میں ہیں تو جتنے بھی رشتے ہیں اس دنیا میں توجہ کریے آپ زیادہ وقت نہیں لیں کیونکہ نماز کا وقت بھی قریب آ رہا ہے کہ جتنے بھی اس دنیا میں رشتے پائے جاتے ہیں ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو تعلق ہے وہ دو طریقے کا ہے ایک رشتہ اور ایک تعلق ایک انسان سے دوسرے انسان کا وہ ہے کہ جسے مستقیمن کہا جاتا ہے جس کو مباشر کہتے ہیں عربی میں اور اپنی زبان میں کہا جائے تو ڈائریکٹ یعنی ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان سے ایک انسان کا رشتہ دوسرے انسان سے ڈائریکٹ ہے یعنی بیچ میں کوئی حائل نہیں ہے بیچ میں کوئی شخصیت نہیں ہے مثال کے طور پر ماں اور بچوں کا رشتہ ماں باپ کا رشتہ اپنے بچوں سے یا بچوں کا رشتہ اپنے ماں باپ سے یہ ڈائریکٹ رشتہ ہے اس میں بیچ میں کوئی حائل نہیں ہے یا زوجہ اور شوہر کا رشتہ یہ بھی ڈائریکٹ رشتہ ہے اس میں کوئی بیچ میں حائل نہیں ہے تو یہ ڈائریکٹ رشتہ ہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے دوسرا رشتہ وہ ہوتا ہے جو ان ڈائریکٹ ہوتا ہے جسے غیر مباشر کہا جاتا ہے یا غیر مستقیم کہا جاتا ہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے رشتہ ہے لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ بیچ میں کوئی کڑی ہے جو ان دونوں رشتوں کو جوڑ رہی ہے بیچ میں کوئی شخصیت ہے بیچ میں کوئی ذات ہے مثال کے طور پر نانا اور نواسے کے رشتہ یہ رشتہ جو ہے نانا اور نواسے کا یہ ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ ہے تو جو کریے گا آپ انڈائریکٹ ہے یہ غیر مباشر ہے مستقیمن نہیں ہے اس لئے کہ بیچ میں لڑکی حائل ہے یہ ماں حائل ہے بیچ میں اگر یہ لڑکی نہ ہوتی جو ماں بنی ہے تو یہ بچے نہ ہوتے یہ نواسے نہ ہوتے تو نواسوں کا رشتہ اپنے نانا سے یا نانا کا رشتہ نواسوں سے یہ مستقیمن نہیں ہے بلکہ غیر مستقیم ہے انڈائریکٹ ہے تو دو طرح کہ میرے عزیزو رشتے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ایک رشتہ دوسرے انسان سے وہ ہے کہ جسے ڈائریکٹ کہا جاتا ہے اور دوسرا رشتہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے وہ ہے جسے انڈائریکٹ کہا جاتا ہے اب آئیے پروردگار عالم یہ چاہے رہا تھا کہ جب تعریف کروایا جائے تو ایسی ذات ایسی شخصیت کے ذریعے سے تعریف کروایا جائے کہ جس کا رشتہ ہر ذات سے جو قیسہ کے نیچے ہیں ان کا ہر ذات سے ہر شخصیت سے ان کا رشتہ ڈائریکٹ ہو بھئی آپ دیکھ لیئے اگر رسول اسلام کے ذریعے سے تعریف کروایا جاتا تو رسول اسلام کا رشتہ اپنی بیٹی سے یہ ڈائریکٹ ہے چونکہ ان کی بیٹی ہیں لیکن اپنے نواسوں سے ڈائریکٹ نہیں ہے مولا کاناس سے ڈائریکٹ نہیں ہے اس لحاظ سے کہ وہ ان کے داماد ہیں بھائی کے لحاظ سے نہیں بلکہ داماد ہونے کے لحاظ سے چونکہ بیٹی نہ ہوتی تو داماد نہ ہوتا داماد اس وقت ہے کہ جب بیٹی ہے یعنی بیٹی بیش میں حائل ہے تو اگر رسول اللہ کے ذریعے سے تعریف ہوتا بڑی توجہ فرمائیے گا آپ اگر رسول اللہ کے تعریف کے ذریعے سے تعریف ہوتا تو یہ انڈائریکٹ تعریف ہوتا ڈائریکٹ تعریف نہ ہوتا مولا کانات کی ذات لے لیجئے مولا کانات کے ذریعے سے اگر پروردگار علم تمام شخصیات کا تعریف کرواتا تو مولا کانات کا رشتہ اپنی زوجہ سے جناب سیدہ سے وہ ڈائریکٹ ہے اپنے بچوں سے ڈائریکٹ ہے لیکن نسول اللہ سے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے آج آئیے اب امام حسن اور امام حسین پر کہ اگر امام حسن اور امام حسین سے بھی پروردگار علم تعریف کرواتا تو امام حسن اور امام حسین کا رشتہ اپنے ماں باپ سے یعنی مولا کائنات سے اور جناب سیدہ سے ڈائریکٹ ہے لیکن رسول اللہ سے ڈائریکٹ نہیں ہے حیث تو آپ نے کچھ محسوس کیا اب صرف بچی ایک ذات وہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ جن کو جس جہز سے بھی جس طرف سے بھی دیکھئے تو ہر معصوم سے آپ کا رشتہ ڈائریکٹ نظر آتا ہے بھئی رسول اللہ کی بیٹی ہیں یعنی رسول اللہ سے آپ کا رشتہ ڈائریکٹ ہے امام حسن امام حسین کی ماں ہے یعنی بچوں سے ان کا رشتہ ڈائریکٹ ہے مولا کائنات کی زوجہ ہے یعنی مولا کائنات سے ان کا رشتہ ڈائریکٹ ہے لہذا جب ملک نے پوچھا پروردگار ومن تحتل قصہ تو پروردگار عالم نے آواز دیا یہ فاطمہ کے شعور ہے یہ فاطمہ کے بابا ہے یہ فاطمہ کے بچے ہیں سالوات بر محمد وآلہ لہذا جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے ذریعے سے تعریف کر آیا گیا اور ایک بات آور اسی کے زمنے میں کہ دیکھئے رسول اسلام کی ایک بہت متبر حدیث ہے اور ہر ایک نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ الفاطمہ ہی سمرت و فوادی یعنی اس فاطمہ میرا میوہ دل ہے یہ حدیث ذہن میں رہے رسول اسلام نے جناب سیدہ کے لئے فرما دیا کہ فاطمہ میرا میوہ دل ہے دل کا میوہ ہے میرا یہ حدیث رسول اسلام نے جناب سیدہ کے بارے میں فرمایا دیکھئے اس دنیا میں ایک قاعدہ ہے قانون ہے اور یہ قاعدہ قانون ہر جگہ چلتا ہے آپ کسی ملک میں ہو کسی شہر میں ہو کسی خطے میں ہو کسی علاقے میں ہو کہیں بھی آپ چلے جائیے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی گوشے میں کسی بھی کنارے پر ہر جگہ یہ قانون لاغو ہوتا ہے ہر جگہ یہ قانون چلتا ہے وہ قانون کون سا ہے وہ قانون یہ ہے کہ توجہ فرمائیں گے آپ وہ قانون یہ ہے کہ جب درخت کا یا درخت سے متعلق چیزوں کا تعریف کروایا جاتا ہے تو میوے کے ذریعے سے تعریف کرائے جاتا ہے پھل کے ذریعے سے مثال دوں آپ کے سامنے مثلا یہ ہمارا علاقہ یہ گرم علاقہ ہے آج کل کی بات نہیں کر رہوں آج کل تو سردی پڑھ رہی ہے گرم علاقہ یعنی یہاں گرمی زیادہ پڑھتی ہے گرم علاقہ ہے اور یہاں ہمارے علاقے میں عام ہوتا ہے تو جو کیجئے کہ بس عام مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے بزرگرزاد بہتر جانتے ہیں عام ہمارے علاقے میں ہوتا ہے چونکہ گرم علاقہ ہے عام گرم علاقوں میں ہوتا ہے اور فرض کیجئے کہ ایک شخص کشمیر سے آ رہا ہے کشمیر تھنڈا علاقہ ہے وہاں پر عام نہیں ہوتا ہے چونکہ عام گرم علاقوں میں ہوتا ہے سرد علاقوں میں نہیں ہوتا ہے اب اس نے عام تو کھایا ہے لیکن عام کا درخ نہیں دیکھا ہے کشمیر سے آیا ہمارے پاس آیا ہمارے دوست ہیں ہمارے عزیز ہیں تو ان کو گھومانے کے لیے میں ادھر ادھر جانے لگا راستے سے گزر رہا تھا ان کے ساتھ تو ان کی نگاہ ایک درخ کیوں پر پڑ گئی عام کا موسم بھی نہیں ہے عام کا سیزن بھی نہیں ہے ایک درخ پر ان کی نگاہ پڑی تو انہوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ یہ بتائیے یہ کون سا درخت ہے تو جو کہیے گا اب انشاءاللہ آپ بولیں گے کہ یہ درخت جو دکھائی دیرہا یہ کون سا درخت ہے تو اب آپ بتائیے آپ تعرف کیسے کروائیں گے آپ کیا کہیں گے بھئی آپ یہی تو کہیں گے کہ یہ عام کا درخت ہے اور فرما رہے ہیں آپ یہ عام کا درخت ہے یا یہ عام کے درخت کی پتی ہے یعنی سر فیری جو سب سے پہلے آپ نے بیان کیا وہ پھل کا تذکرہ کیا یعنی پھل کے ذریعے سے آپ نے تعرف کر لیا کہ یہ عام کا درخت ہے یہ عام کی درخت کی پتی ہے اب اسی مثال کو آپ پلٹ دیجئے تو ہم نے اپنے دوست سے سوال کر لیا کہ یہ بتائیے یہ کون سا درخت ہے جو اور فرما رہے ہیں آپ یہ درخت کون سا ہے کیا کہتے ہیں اسے تو اب وہ تعرف کیسے کروائے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ سیب کا درخت ہے فرما رہے ہیں آپ یہ سیب کا درخت ہے تو میرے عزیزوں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ جب تعرف کروایا جاتا ہے تو تعرف میوے کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے کہ مثلا یہ سیب کا درخت ہے یہ سیب کے درخت کی پتی ہے یہ سیب کے درخت کی لگڑی ہے یعنی ہمیشہ تعرف کروایا جاتا ہے قانون یہی ہے اصول یہی ہے کہ تعرف کروایا جاتا ہے تو میوے کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے بھئی پروردگارِ عالم جنابِ سیدہ کے ذریعے سے تعرف کیوں کا نہ کرواتا اس لیے کہ رسولِ اسلام نے فرمایا الفاطمہ تو ہیہ سمرتو فوادی فاطمہ میرا میوے دل ہے جب میوے دل ہے تو جب بلک نے پوچھا پروردگار یہ کون ہے تو پروردگارِ عالم نے بھی آواز دے دیا کہ ہم فاطمہ تو وَعَبُوْهَا وَبَالُوْهَا وَبَنُوْهَا صلوات بر محمد وآل محمد تو جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہہ کے ذریعے سے اللہ نے تعرف کر آیا تاکہ عظمتِ جنابِ سیدہ سمجھ میں آئے شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے اور باپ سے پہچان ہر ایک بیٹی کی ہوتی ہے مگر ارے تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے سالوات برد محمد و آل محمد تو جنابِ سیدہ کے ذریعے سے پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب کا تعرف کر آیا اور دیگر شخصیات کا تعرف کروایا تاکہ عظمتِ جنابِ سیدہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ جنابِ سیدہ کس شخصیت کا نام ہے یعنی امامت کا تعرف بھی جنابِ سیدہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور رسالت کا تعرف بھی جنابِ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے یا یوں کہا جائے کہ جنابِ سیدہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کا ایک سرہ رسالت سے ملتا ہے تو دوسرا سرہ امامت سے ملتا ہوا نظر آتا ہے سالوات برد محمد و آل محمد مرکزی حیثیت ہے جنابِ سیدہ کی لہذا پروردگار عالم نے اس مرکزیت کو واضح کر دیا کہ لوگ پہچانے کہ عظمتِ جنابِ سیدہ کیا ہے جنابِ سیدہ کسی عام خاتون کا نام نہیں ہے فاطمہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے یہ مرکزِ امامت ہے یہ مرکزِ رسالت و نبوت ہے تو جنابِ سیدہ کا تعرف رسولِ اسلام نے بھی کروایا مختلف احادیث ہے رسولِ اسلام کی کہ رسولِ اسلام نے جنابِ سیدہ کا تعرف لوگوں کے سامنے پیش کیا عجیب عجیب انداز سے کبھی فرمایا کہ فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ میرا پاریتن ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دیا اس نے مجھے عذیت دیا یعنی طرح تاکہ حدیثیں مختلف مقامات پر متعدد انداز سے رسولِ اسلام نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے اور اب آئیے میں یہاں پر چند نمونے میں آپ کے سامنے عظمتیں جنابِ سیدہ سلام علیہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنابِ سیدہ سلام علیہ کی شادی ہوتی ہے تو جو کیجئے گا ایک پیغام ہے ایک میسیج ہے انشاءاللہ لے کر جائیے گا جنابِ سیدہ کی شادی ہوئی رات گزری جنابِ سیدہ ودا ہو کر جنابِ رسولِ اسلام کے گھر سے مولاِ کائنات کی گھر تشریف لے آتی ہیں رات گزرتی ہے صبح کا جب وقت ہوتا ہے تو رسولِ اسلام مولاِ کائنات کے گھر تشریف لے آتے ہیں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی اور آنے کے بعد رسولِ اسلام مولاِ کائنات سے وہ سوال کرتے ہیں کہ جو آج کی تاریخ میں یا اولو آدم میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے یہ سوال اپنے داماز سے کیا ہو جو کہ کرنا چاہیے عام طور سے یہ سوال لوگ نہیں کرتے ہیں میرے عزیزو یہ شخصیات یہ زواتِ مقدسات یہ نمونِ عمل ہیں ہمارے لئے ان کا ہر فعل ہر عمل جو بھی یہ کہہ رہے ہیں جو گفتار رفتار کردار یہ ہمارے لئے نمونِ عمل ہیں یہ آئیڈیل ہیں ہمارے لئے رسولِ اسلام ایک سوال کرتے ہیں مولاِ کعنات سے کیا سوال ہے یا علی قیفہ وجدتا ابنتی فاطمہ اے علی یہ بتاؤ کہ تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا عجیب سوال ہے کوئی باپ نہیں کرتا ہے کوئی سسر نہیں کرتا ہے اپنے داماز سے سوال کرنے والا سید الانبیاء ہے سید المرسلین ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سید الاؤسیہ ہے امیر المؤمنین ہے تو جیسا سوال ویسا جواب تو جو کیجئے آپ یا علی یہ بتاؤ کہ تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا تو مولاِ کعنات کا وہ تاریخی جواب فرماتے کہ نعمل آن فی تاعت اللہ میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو عبادت الہی میں بہترین مددگار پایا ہے میرے عزیزو یہ جملہ نہیں ہے یہ پیغام ہے جو مولاِ کعنات لوگوں کو دے رہے ہیں کہ دیکھو ادھر ادھر میں نہ پڑو یہ دیکھو کہ زوجہ کیسی ہے زوجہ کو اگر تمہیں پرخنا ہے اور لوگوں کو یہ میسج اور پیغام ملنا چاہیے علی کے ذریعے سے کہ دیکھو حقیقت میں اور سچائی میں زوجہ وہی ہوا کرتی ہے جو عبادت الہی میں شوہر کی مددگار نظر آئے وہ زوجہ ہے وہ صحیح معنوں میں زوجہ ہے حضرت فرمار ہے کہ اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا ہے لیکن میرے عزیزو آج ہمارا معاشرہ آج ہمارا سماج واقعا ہم اہل بیت کی جو کردار ہے اور ان کی باتیں ہیں ان سے ہم دور ہوئے جا رہے ہیں یہ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں میرے عزیزو یہ وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو مذہب اہل بیت کا ماننے والا کہتا ہے محب اہل بیت کہتا ہے مولا کائنات پر جان چھڑکتا ہے ان کی بات کر رہا ہوں ہماری اپنی بات ہو رہی ہے کہ ہم واقعاً کتنے دور ہو گئے ہیں تعلیمات ائمہ سے تعلیمات اہل بیت سے آج دیکھئیے آپ کیا ہو رہا ہے سماج میں معاشرے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے لیکن کسی میں جررت نہیں ہے اور آج واقعاً اسی ممبر سے گمراہییں پھیلائی جا رہی ہیں میرے عزیزو ممبر پر آنے والے کو صرف آپ مقصر نہ سہرائیے اگر مشکلات پریشانی ادھر سے ہے ممبر پر آنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں انہوں نے ذمہ داری کو ادا نہیں کیا ہے تو جہاں اس طرف سے مشکل ہے وہاں بانیان مجلس کی طرف سے بھی مشکل ہے وہاں سامین کی طرف سے مشکل ہے کہ بھئی آپ ایسے افراد کو کیوں بلاتے ہیں جو صرف اپنی جیبے گرن کرتے ہیں سامین کو کوئی پیغام دے کر نہیں جاتے ہیں سلوات مہدی محمد و آل محمد بھئی غلطی دونوں طرف سے میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں کہ سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے بانیان مجلس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے افراد کو کیوں بلا رہے ہیں جو پیغامات اسلام کو جو پیغامات عیمہ ادھار کو نہیں پہنچا رہے ہیں جو حق ہے پہنچانے کا اور جو اصل مقصد اور حدف ہے مجلسوں کا یہ ملسے سے اس لیے نہیں ہے کہ ہم آئے سواب لیں اور چلے جائے یقیناً سواب ملتا ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے یقیناً تمام عائمہ آتے ہیں تمام انبیاء آتے ہیں تمام مقدس شخصیات آتی اس مقام پر انسان آتا ہے متبرک ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں میرے عزیزو لیکن پیغام کیا لیا ہم نے ان مجلسوں سے اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہئے بہرہ ایک بات آئی گی تمہیں نے ارز کر دیا آپ کی خدر صلوات پر محمد و آل احمد تم اولای کہنات فرما رہے ہیں کہ نعملون فی تات اللہ کہ ہم نے فاطمہ کو عبادتِ الٰہی میں بہترین مددگار پایا ہے اب جملہ آپ کی سمانتوں کے حوالے کروں کہ بھئی یہ کون کہہ رہا ہے توجہ کریے گا اب یہ کون کہہ رہا ہے یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں مولا کائنات کون ہیں مولا کائنات مشکل کشاں ہیں مولا کائنات حلال مشکلات ہیں مولا کائنات لوگوں کی مشکلیں رفع کرنے والے ہیں مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ نعمل اون فی تات اللہ فاطمہ بہترین مددگار ہے میری میرے عزیز جملہ آپ کی خدمت میں ارز کرو کہ مولا کائنات جناب سیدہ کو اپنا مددگار پا رہے ہیں یعنی جناب سیدہ جناب سیدہ کی شخصیت کو پہچانو جناب سیدہ کی عزمت کو پہچانو جناب سیدہ کی شخصیت اور کی ذات کا نام ہے جو مولا کائنات جیسی حلال مشکلات شخصیت کی مددگار بن جائے اسے جناب سیدہ کہا جاتا ہے سالوات پہتے محمد و آل محمد یہ ایک بات دوسری بات جناب سیدہ کے حوالے سے عزمت کے باب میں اور یہ میرے عزیزوں جہاں تک میں نے سوچا اور فکر کیا کہ یہ عزمت ایسی ہے جناب سیدہ کی کہ اس میں صرف دو معصوم مشترک ہیں دو معصوم شامل ہیں یعنی مولا کائنات اور جناب سیدہ صلی اللہ علیہ اس لیے کی مولا کائنات ہمپلہ ہیں کف ہیں جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کف نہ ہوتا فاطمہ کو کوئی ہمسر نہ ہوتا تو یہ فضیلت اس فضیلت میں دونوں شابل ہیں وہ فضیلت کون سی ہے وہ فضیلت وہ ہے کہ جناب سیدہ کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اجا کر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ارچ سے ستارے کو پھیجا جناب سیدہ کی ڈیوڑھی پر آیا اور اس نے جناب سیدہ کی ڈیوڑھی کا بوسہ دیا ہے یہ واقعہ کب پیش آیا تھا کیوں ہوا تھا یہ واقعہ تمام چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہیں کہ جب رشتے کی بات چلی تھی تو رشتے کی تقمیل کے لیے یہ ستارہ درِ علی پر آیا تھا لیکن بعد میں وہ در درِ سیدہ کہا جانے لگا لہذا اس لحاظ سے یہ دونوں شخصیت اور دونوں ذات اس فضیلت میں شامل ہیں تو اتنا بڑا تارہ آسمان سے آیا عرش سے آیا اور آ کر جناب سیدہ کے دیوڑی پر سما گیا اب ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ آپ تک بات پہنچے گی اور بات پہنچے گی دعاوں سے نوازیے گا دیکھئے آج کی سائنس نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہماری زمین سے یہ جو آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں اور آسمان میں چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں یہ تارے نظر آتے ہیں یہ ہماری زمین سے کئی گناہ بڑے ہیں بہت بڑے ہماری زمین سے کئی گناہ بڑے ہیں لیکن چونکہ دوری بہت زیادہ ہے زمین سے ان تاروں کی لہذا اس لئے بہت چھوٹے نظر آتے ہیں تو یہ بات آپ نے سن لیا کہ یہ ہماری زمین سے بہت بڑے ہیں کئی گناہ بڑے ہیں لیکن دوری کی وجہ سے یہ چھوٹے سے نظر آتے ہیں کندیل کی شکل میں بہت چھوٹے سے معمولی سے نظر آتے ہیں اور ہم انہیں حقیر سمجھ لیتے ہیں لیکن بہت بڑے ہیں تو اب سوال میرے عزیزوں کہ اتنا بڑا ستارہ اتنا بڑا تارہ جو ہماری اس زمین سے کئی گناہ بڑا ہے وہ جناب سیدہ کی چھوٹی سی ڈہوڑی میں آ کر سمایا کیسے سوال پہنچ رہا ہے انشاءاللہ آپ تک کہ آخر اتنا بڑا تارہ جو ہماری زمین سے کئی گناہ بڑا ہے آخر جناب سیدہ کی چھوٹی سی ڈہوڑی میں آ کر کیسے سما گیا در سیدہ پر کیسے یہ آیا اور کیسے اس نے جب آسائی کیا تو جملہ آپ کی خدمت پر آلیہ میں ارز کر رہا ہوں اور یہ جملہ نہیں میرے یہ تفصیل ہے اور تفصیل ہے جناب سیدہ کے تسبیح کی کہ یقیناً یہ ستارہ بہت بڑا تھا اور بہت بڑا ہے لیکن جب یہ تارہ ارش سے چلنے لگا اور اپنے محور و مدارس کو اس نے چھوڑا اور اس نے زمین کا رخ کیا اور جناب سیدہ کی نگاہ اس تارے پر پڑی تو جناب سیدہ نے پروردگار عالم کی کبریائی کا اعلان کرنا شروع کر دیا جناب سیدہ فرماتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چوتیس مرتبہ جناب سیدہ نے پروردگار عالم کی بڑائی کا اس کی کبریائی کا اعلان کیا اور جب تارے نے جناب سیدہ کے زبانِ ادھر سے اپنے پروردگار عالم کی کبریائی کا اعلان سنا تو تارے نے اپنے آپ کو دیکھا پروردگار عالم کی عظمت کو دیکھا تو پروردگار عالم کی عظمت اور اس کی کبریائی کے نتیجے میں اپنے آپ کو بہت حقیر اور بہت پست پایا اور جب بہت حقیر اور پست پایا تو اس نے اپنے جسے کو اپنے قامت کو سمیٹنا شروع کر دیا جناب سیدہ کہتی جاتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تارہ چھوٹا ہوا چھوٹا ہوا اور چھوٹا ہوا اس دنیا سے اس دنیا میں آیا اس دنیا سے ملکِ عرب میں آیا ملکِ عرب سے شہرِ مدینہ میں آیا شہرِ مدینہ سے محلِ بنی حاشم میں آیا محلِ بنی حاشم سے درِ سیدہ میں آیا اور درِ سیدہ میں آ کر سما گیا اور ستارے نے آ کر جنابِ سیدہ کے ڈہوڑی کا بوسا دیا اور جب ڈہوڑی کا بوسا دے دیا تو جنابِ سیدہ نے پھر حمدِ خدا شروع کر دیا الحمدللہ 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 تاہی تیس مرتبہ جنابِ سیدہ نے الحمدللہ کہا اور اب اس کے بعد پھر ستارہ بلند ہونا شروع ہوا اور جنابِ سیدہ نے جب ستارے کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو جنابِ سیدہ نے پھر پروردگارِ عالم کی تسبیح کرنا شروع کر دیا وہ کہتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جنابِ سیدہ کہتی جاتی ہیں یہ تارہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے بلند ہوتا چلا جاتا ہے وہ کہتی جا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا قد بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے تارہ آسمان کی بلندی پر گیا اور اپنے محور و مدار پر مستقل ہو گیا میرے عزیزوں آپ نے کچھ محسوس کیا اے عرش سے آنے والے تارے تجھ پر ہمارا سلام کہ تُو نے ہمیں در سیدہ پر آنے کا سلیکہ اور طریقہ بتا دیا اے عرش سے آنے والے تارے تجھ پر ہمارا سلام تُو نے ہمیں طریقہ بتا دیا تُو نے ہمیں سلیکہ بتا دیا کہ دیکھو یہ عظمتوں کا در ہے یہ رفتوں کا در ہے یہ فضیلتوں کا در ہے جب بھی اس در پر آنا تو اپنی بڑھائی لے کر نہ آنا بلکہ چھوٹے بن کر آنا اور جب تم چھوٹے بن کر آوگے تو اب جب اس مقام سے اٹھو گے تو اتنے بلند ہو جاؤ گے اتنے بلند ہو جاؤ گے کہ ارشکے تارے نظر آوگے سالوات بر محمد والم یہ جناب سیدہ کا در ہے یہ عظمتوں کا در ہے یہاں اپنی بڑھائی لے کر نہ آنا ہوگے بڑھے اپنے لیے ہوگے دنیا والوں کے لیے ہوگے لیکن ان سے بڑھا کوئی نہیں ہے ان سے عظیم کوئی نہیں ہے عظمتوں میں ان سے کوئی بڑھا نہیں ہے فضیلتوں میں ان سے کوئی بڑھا نہیں ہے حضر جب آنا تو انکساری کے ساتھ آنا جب آنا تو چھوٹے ہو کر آنا جب آنا تو اپنے آپ کو حقیر دکھانا جب آنا تو اپنے آپ کو پس محسوس کرنا اور پھر دیکھو یہ کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے تمہیں نوازتے ہیں خدا کی قسم وہ افراد جو واقعا انکساری کے ساتھ اس در پر آتے ہیں کہ میسے چھے میرے عزیزو پیغام ہے لے کر جائیے انشاءاللہ اور اگر یاد رہ جائے تو دعاوں سے نوازیے گا کہ واقعا وہ افراد جنہوں نے اس در پر جب ہسائی کیا ہے اپنے آپ کو چھوٹا دکھایا ہے اپنے آپ کو حقیر سمجھا ہے جب اس در سے اٹھے ہیں تو عظیم بن گئے ہیں اہرے بیعت انہیں نوازتے ہیں عظمتوں کا در ہے ریفتوں کا در ہے یہ در تو وہ ہے جہاں ملائکہ آتے ہیں اور جملہ آپ کی خدمت میں ارس کروں کہ یہ در تو وہ ہے جہاں سید المرسلین آ کر سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ در کی عظمت کو سمجھئے آپ اس کی ریفت کو اس کی بلندی کو سمجھئے کہ سید المرسلین آپ کا سلام کر رہے ہیں آپ کے در پر آ کر سلام کر رہے ہیں اے اہلِ بیتِ رسول تم پر ہمارا سلام ہو اور یہ روایت یہ ہماری روایت نہیں میرے عزیزو اہلِ سنت کی روایت ہے سنی بھائیوں کی روایت ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سعی بخاری میں موجود ہے ساہ ستہ میں موجود ہے کہ رسولِ اسلام چھے مہینے تک درِ سیدہ پر آتے ہیں نمازِ فجر کے بعد اور آ کر سلام کرتے ہیں اسلام علیکہ یا اہلِ بیتِ النبوہ ومادن الرسالہ اے اہلِ بیتِ رسول تم پر ہمارا سلام ہو اے مادنِ رسالت تم پر ہمارا سلام ہو یہ پہچنوایا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عظیم در ہے اپنی بلندی لے کر نہ آنا اہانت نہ کرنا آ کر اس در پر اس در کی عظمت کو سمجھو اس کی رفعت کو سمجھو واقعین میرے عزیزو وہ در کی جس کی عظمت کو رسولِ اسلام نے بتایا وہ در کی جس کی عظمت کو عرش سے تارے نے آ کر بتایا اور وہ در جس در کی عظمت کو ملک الموت نے بتایا اس در کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا سوچئے کبھی واقعا جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے ایک بیٹی تھی رسولِ اسلام کی یکو تنہا لکھنے والوں نے اور بھی بیٹیا لکھی ہے لیکن اس کی فضیلت اس کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے رہی ہوں گی اور بیٹیاں میں انکار نہیں کرتا رہی ہوں گی لکھنے والوں نے لکھا ہے لیکن جو عظمت جو رفت جو بلندی جو فضیلت جنابِ سیدہ کی ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے ہے کسی میں جرد وہ سنی ہو وہ شیعہ ہو وہ غیر مسلم ہو اگر واقعا اس نے بھی پڑھا ہے اسلام کو تو جنابِ سیدہ کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اور میں کیا عرض کروں جنابِ سیدہ کی عظمت کے باب میں حبیمان نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ یہ درد وہ ہے کہ جہاں موت کا فرشتہ جسے کہیں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ادھر پروردگارِ عالم کا حکم ہوا اور یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے لمحے بھر کی اجازت نہیں دیتا ہے کسی کو جنابِ سلمانِ نبی آپ نے سنا ہے جاؤحشم رکھنے والے نبی حکومت و سلطلت رکھنے والے نبی کہ جیسی حکومت جیسی سلطلت ان کو ملی آج تک اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیا ہے پرندوں پر ان کا اختیار درندوں پر ان کا اختیار چرنگ پر ان کا اختیار انسانوں پر ان کا اختیار ہر چیز اللہ نے ان کے اختیار میں دے دیا ان کے لئے اللہ نے ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے ہر چیز پر جنابِ سلمانِ نبی کا اختیار ہے ان کی قدرت ہے ان کی طاقت ہے ان کا اختیار ہے ان کی سلطنت ہے لیکن موت کے سامنے کیسا بے بس نظر آ رہا ہے اب سنا کرتے ہیں کہ جنابِ سلمانِ نبی کھڑے ہوئے ایک بلند مقام سے اپنی مملکت کا نظارہ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے چاروں طرف ان کی حکومت ان کی سلطنت ان کا اختیار اور اسی عالم میں کہ جب یہ نظارہ کر رہے تھے ملک الموت ان کے پاس آ گیا یا نبی اللہ چلنا ہوگا آپ کو اللہ نے بلایا ہے اللہ کا حکم ہے کہا اچھا چلنا ہے تو رکو ذرا میں اس مقام پر کھڑا ہوں اپنے حجرے میں چلا جاؤں اپنے کمرے میں چلا جاؤں وہاں پر میری روح قبض کر لینا کہا نہیں نبی اللہ اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے کہا ہے جس حال میں جس قیفیت میں تمہیں نبی اللہ مل جائیں ان کی روح کو قبض کر لینا کہا اچھا اتنی تو اجازت دے دو کہ میں کھڑا ہوں بیٹھ جاؤں اللہ اکبر اتنی اجازت دو کہا نہیں نبی اللہ اس کی بھی اجازت نہیں مل سکتی ہے اللہ کا یہی حکم ہے کہ جس حالت میں جس قیفیت میں تمہیں نبی اللہ مل جائیں ان کی روح کو قبض کر لیا جائے اور ملک الموت نے کھڑے کھڑے ان کی روح کو قبض کر لیا اور جب بہت عرصے کے بعد ان کا عصا سڑ جاتا ہے دیمک لگ جاتا ہے جیسا کہ تاریخوں میں ہے اور وہ عصا گرتا ہے تب جناب سلمان نبی زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور تب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے اللہ خو سلام اس در کی عظمت کو میرے اللہ خو سلام مصطفیٰ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ پر کہ جس در کی عظمت یہ ہے کہ وہ فرشتہ کی جسے کسی مقام پر جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ جناب سیدہ کے در پر اب بھی آگر اجازت طلب کر رہا ہے رسول اسلام کا آخری وقت ہے بیٹی کے گھر ہیں رسول اسلام استرحات فرما رہے ہیں بیٹی کے زانو پر رسول اسلام کا سر رکھا ہوا ہے استرحات فرما رہے ہیں دقل باب ہوتا ہے جناب سیدہ پوچھتی کون کہتا ہے کہ ایک سائل ہوں رسول اسلام سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہوں کہ بابا کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے بابا بھی اس حال میں نہیں ہے کہ ملاقات کر سکیں چلے جاؤ پھر کبھی آ جانا کچھ دیر کے بعد پھر وہی سائل آتا ہے پھر دقل باب ہوا پوچھا کون کہ رسول اسلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں بہت ضروری عمر ہے پھر جناب سیدہ نے پوچھا اور پھر وہی جواب کہ بابا کی حالت ابھی صحیح نہیں ہے نازک ہے چلے جاؤ واپس اور تیسری مرتبہ پھر وہی سائل آیا تو جناب سیدہ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے آسووں کا جاری ہونا تھا کہ رکھ سارے رسالت پھر گرے رسول اسلام نے تڑپ کر آنکھ کھل دیا بیٹی میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے اے بیٹی تمہارا باپ ابھی زندہ ہے اللہ اکبر ارباب اعظام آدھے گریہ ہو گیا اے بیٹی میں ابھی زندہ ہوں میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے کہ بابا جان ایک سائل ہے بار بار آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے بار بار دفکل باب کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ مجھے رسول اسلام سے ملاقات کرنی ہے میں اسے بار بار منع کرتی ہوں لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اے بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے اے بیٹی یہ تو وہ ذات ہے یہ تو وہ شخصیت ہے کہ جسے کسی بھی مقام پر جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی اے بیٹی اسے اجازت دے دے یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے کے لیے اللہ اکبر جس در کی عظمت کو ملک الموت بتا رہا ہے امت نے اس در کے ساتھ کیا کیا رسول اسلام کی ابھی آگ بن ہوئی لوگ آگوں لکڑیاں لے کر در سیدہ پر جبا ہو گئے اب اللہ حسن کو رکالو ورنہ گر میں آ میں نے کل بھی یہ جملہ کہا تھا کہ ان مجلسوں میں اور عام مجلسوں میں بڑا فرق ہے عام مجلسوں عام مجلسے ہم اس لیے برپا کرتے ہیں تاکہ جناب سیدہ کو ان کے بچوں کا پرزہ کیا دیا جائے لیکن عربابِ عزا ان ایام کی مجلسے اس لیے برپا ہو رہی ہے کہ ہم سیدہ کا پرزہ ان کے بچوں کو دیتے ہیں عرقمالاللہ عربابِ عزا کس کس مسئیبتوں کا ذکر کیا جائے نہ جانے کون کون سی مشکلے تھی نہ جانے کون کون سے مسائب تھے جو دو جناب سیدہ پران پڑے ارے یہی تو وجہ ہے کہ جناب سیدہ نے مرزیہ پڑھا سبت علیہ مزاہب اللہ سبت علیہ سر نالِ عالیہ اے بابا آپ کے بعد اتنے مظالم ڈھائے گئے اتنے مزائے پڑے کہ اگر دن پر پڑھتے تو رات کی تاری کیا میں ہا عربابِ عزا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ زواتِ مقدسات واقعاً بہت صابر شخصیتیں ہیں یہ بہت صبر کرنے والی ان پر کوئی بھی مسئیبت آن پڑے کوئی بھی مشکل آ جائے لب پر شکوا نہیں آتا ہے لب پر شکاہ نہیں آتے یہ پروردگار علم سے کوئی شکوا نہیں کرتے ہیں لیکن عربابِ عزا جب جنابِ سیدہ کا یہ مرسیہ سامنے آیا کہ جنابِ سیدہ فرمانے کی صبت علیہ مسائبن اے بابا ہم پر ایسی مسئیبتیں آئیں کہ اگر دن پر پڑھتی تو رات کی تاریخ میں تبدیل ہو جاتے اور بابِ عزا مجھے نہیں معلوم کہ جنابِ سیدہ نے یہ مرسیہ کیوں پڑھا یہ تو خود صابر شخصیتیں ہیں اور خود مولاِ کحنات نے بھی اس کا اعلان کیا ہے کہ میرے عزیزو یہ صابر شخصیتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنابِ سیدہ پر کچھ ایسی مشکلیں آن پڑی تھی کوئی ایسی مسئیبتیں آن پڑی تھی کہ جنابِ سیدہ کو یہ مرسیہ پڑھنا پڑا اور اپنے مسئیبتوں کا اظہار کرنا پڑا اور بابِ عزا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی مسئیبت تھی وہ دروازے کا پہلو پر گرنا تھا وہ پہلو کا شکستہ ہونا تھا یا محسن کا شہید ہو جانا مجھے نہیں معلوم اور بابِ عزا لیکن ایک مشکلیں بڑی ہیں جنابِ سیدہ مشکلیں جھیلتی جھیلتی اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور بابِ عزا ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرو کہ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہے مفضل مفضل امام کے پاس آتے ہیں آنے کے بعد مولا سے کہتے ہیں مولا اپنی جدہ ماجدہ کے بارے میں کچھ بیان کیجئے ان کے مسائب ان کی مسئیبتوں کے بارے میں کچھ بیان کیے سنیں کہ اربابِ عزا امام کی زبانی جنابِ سیدہ کے مسائب امام فرماتے ہیں مفضل آؤ بیٹھو میں اپنی جدہ ماجدہ کے مسائب تم سے بیان کرتا ہوں امام ایک مسائب کو ایک مسئیبت کو بیان کر رہے ہیں اے مفضل ایسا ہو گیا اے مفضل ایسا ہو گیا رسول کی وفات ہو گئی لوگ درِ سیدہ پر آ گئے لوگوں نے آگ لگا دیا اور امام بیان کرتے کرتے بیان کرتے ہیں اے مفضل تمہیں معلوم ہے کہ جب گھر میں آگ لگا دی گئی تو جلتا ہوا دروازہ میری جدہ کے پہلو پر گرایا گیا اے مفضل اے سنو کونسی مسئیبت تھی اے مفضل دیکھو جب یہ دروازہ میری جدہ کے اوپر گرا تو ایسا کی اس دروازے کی ایک میخ تھی اے کیل تھی جو میری جدہ کے سینے میں پیوز ہو گئی اے مفضل تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کیل نے کیا کیا اور ایسا کیل نے میری جدہ ماجدہ کے سینے کو چھل رہی اے مفضل ارے اس کیل کا اثر یہ تھا اس کیل کی تکلیف یہ تھی کہ جب بھی میری جدہ ماجدہ اٹھ کر بیٹھتی تھی بیٹھ کر اٹھتی تھی تو سینے سے تازہ خون اے مفضل سینے سے تازہ خون نکلنے لگتا تھا اے میری جدہ ماجدہ تنب جاتی تھی اور یہی آواز دیتی تھی ہاں اے میری ساس اے میرا سینے میں گھوٹ کر اے کاش کی فاطمہ کو موت آ جاتی اس دل سے رہائی مل جاتی اور باب عزا کبھی آپ نے سوچا کبھی آپ نے محسوس کیا اور جا کر سوچئے گا میرے عزیزوں کہ جناب سیدہ کی عمر کتنی ہے اٹھارہ برس کی عمر جناب سیدہ کی ہے اٹھارہ برس کی عمر بہت زیادہ عمر نہیں ہوتی ہے یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ انسان جینے کی عرض کرتا ہے جینے کی تمنہ کرتا ہے حیات کی دوائیں مانگتا ہے لیکن ارباب عزا مجھے نہیں معلوم جناب سیدہ پر کیسی مصیبت آن پڑی جناب سیدہ اپنی موت کی دوائے ہی ہے اللہم اجل وفاتی اے پروردگار فاطمہ کی موت اس سے قریب کر دے اے پروردگار جن لوگوں نے بھی جس لحاظ سے دامے درہمنے سخنے جس لحاظ سے اس پروگرام کو کامیہ بنانے کیلئے اس میں تاؤن کیا پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے رسک روزگار میں برکت انعت فرما پروردگار ہمیں جو پرشان ہیں ان کی پرشانیوں کو دور فرما پروردگار ہماری گناہوں کی مغفرت فرما اے پروردگار ہمیں محمد اور عالم محمد کی معرفت ناعت فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سکن کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منہ انکان تصمیل علیم برحمتک یا ارحم الراحمی